السلام علیکم قائز آج کے ویلوگ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ ہم نے اپنے اید الفطر کیسے گزاری اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ ہم اپنی عید پر کہاں کھا گے اور کہاں کی زیر کی اور کیا کچھ کھایا اور کتنی عیدی ملی اور کیسے سیلیبریٹ کیا سو پلیس واش دا ویڈیو کمپلیٹلی السلام علیکم قائز آج ہے اید الفطر اور موسم دیکھیں بارش ہو رہی ہے ہلکے ہلکے ہر اید کی طرح اس اید پر بھی بارش ہو رہی ہے اب ہم بیٹ کر رہے ہیں کہ بارش رکھے تو جو میری دو بہنیں ان کے کپڑے لانے والے بھی پڑے ہیں بچاری اپنی کپروگا بیٹ کر رہی ہیں تو پھر کپڑے لے کر رہیں گے ان کے اید کے اور جی اندر چلتے ہیں جی گائز کچن میں یہاں ہم دودھ اوبالے ہیں اس میں ہم فینیاں بنائیں گے اور یہ کہ اس میں ہم نے چاٹنا نہیں کہ آج بھی ریٹی ہے اور اور ایدر دیکھیں جی اید کیا دیکھنا ہے اور یہ آج بھی سو رہا ہے اور ہماری کپکو بھی سو رہی ہے خانیا کو تیار کرتی ہے اور وہ بہت ایکسائٹی ڈیٹ کو لے کر وہ الگ سے ہی اپنی اید کو سیلیبیٹ کر رہی ہے اور خانیا کی ہم نے ایک دن میں تیر مارک پر جنش کے اید پر اور ہمیں گانیا 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 کانیا ایک سائیٹڈ فار ایدی میرا بجان in این د��و چی گائز اید کا دن تو اسی طرح ایدی لینے اور ایدی دینے میں گزر گیا کچھ سٹوڈینٹ آئے تو ان کو ایدی دیمی اورotta مجھے بھی بلی تو جی ایدیا جماغنے کے بعد اب سب کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہونے چاہیے تو سارے بچے بھی کہہ رہے تھے کہ کہیں پائر چلتے ہیں اور کچھ سپیشل کھا کر آتے ہیں تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ شہریار پر چلتے ہیں اور آئسکرین کھا کر آتے ہیں کیونکہ ان کی آئسکرین جو ہے وہ سب سے الگ ہوتی اور بہت ہی ٹیسٹ کرتی ہے پہلے تو ہم نے گول گپوگا بھی پلین کیا تھا گل بائک جا کر لیکن پھر وہ کافی دور ہو جانا تھا اور ٹائم پہلی ہی کافی زیادہ ہو چکا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ اس پار بس شہریار کی آئسکرین کھا آتے ہیں اور گول گپوگا پلین جو ہے ہم نے وہ پھر کینسل کر دیا اب ہم شہریار کی طرف جا رہے ہیں جی گائز ہم شہریار پہنچ چکے ہیں اور یہاں آ کر جو ہے ہمارا جو ہے موٹ چینج ہو گیا اور سب کہنے لگے کہ چلو کچھ اندر جا کے ٹرائی کر کر آتے ہیں کوئی نمکی انڈش بھی تو پھر ہم نے شہریار کے اندر جانے کے ڈیسائیڈ کیا شہریار تو ہم پہنچ گئے لیکن یہاں آ کر اب ہمارا مینیو ہی نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا تھا گر سے تو ہم نے سوچا تھا کہ چلو شہریار والوں کا پیزا آ لیں گے لیکن سب ہم نے ان کے مینیو میں دیکھا تو یہاں کوئی پیزا نہیں تھا پیزی کے فرائیٹی نہیں تھی نا یہ برگر یہ تو اور جی یہاں دیکھیں گھانی کی ایکسائیڈمنٹ سب ہم نے اپنے مینیو میں لگے تھے لیکن اس کو کسی کی فکر نہیں ہے اس کو تو بس یہ پانی پسند آ گیا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو پکر سکے اور اس کو پھی سکے ہاں جی جی ہماری فرائیٹی آف ٹیشیز آ چکی ہے جو ہم نے آخر کار سلیکٹ کی تھی اس میں ہم نے مگوئے سی کباب اور ریشمی کباب اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چکن پیس مگوئے یہ تکی ہے تکہ اور اس کے ساتھ یہ جو سیلٹ ہے یہ بہت ہی مزے کی تھی دین ہم نے آئس کریم لی اور گھر کی طرف دوبارہ سے وانا ہو گئے آئس کریم ہم نے وہاں کھائی نہیں کیونکہ کافی دار ٹائم ہو چکا تھا تو ہم نے سوچا کہ گھر جا کر ہی گھیں گے عید پر زیادہ مصروفیت ہونے کی وجہ سے ہم کوئی زیادہ لمبا چھوڑا ہوئے لوگ دنے ہی بنا سکے لیکن ہم نے اپنے کچھ سپیشل میوریز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لکھی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لکھی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ کوئی پوزیٹیو کومنٹس اللہ حافظ